بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ساری کمر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں کچھے آمو کا بہت ہی کھٹا میٹھا سا اور یونیک سا مربع جس کے لئے میں نے تقریباً ٹو کیجی لے لیے ہیں کچھے مہنگو اس کے ساتھ تقریباً ون اینڈ ہاف کے جلی ہے میں نے شوگر اس کے ساتھ تھوڑا سا جائیں گے کلونچی سرکہ وائٹ سرکہ اپنے لینا ٹھیک ہے تین سے چار عدد لیں گے ہم دارچینی اور تھوڑا سا جائے گا اس میں زیرہ تو چلے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آمو کو اچھے سے چھل کے ان کے پیسز بنا لیتے ہیں تو جیل بھر دیکھیں جیسا کہ ہم نے اپنے سارے جو کچھے آم تھے ان کو اچھے سے چھل کے ان کے بریق سلاسز بنا لیتے ہیں کچھ اس شیپ میں اب ہم اس کو ایک کھلے برطن میں کرتے ہیں اب ہم ایک کڑا ہی لیں گے آپ کوئی بھی کھلے موالا برطن لے سکتے ہیں اس میں ہم اپنے یہ جو ہم نے آمو کے سلاسز کی ہے یہ کٹ کر دیں گے بیور جیسا کہ ہمارے پاس ٹو اینڈ ہاف کےجی مینگو تھے ان کو ہم کی گھٹلیاں نکالنے کے بعد ان کے چھلکے اتارنے کے بعد ہمارے پاس تقریباً 1.5 کےجی مینگو رہ گئے ہیں اسے حساب سے ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے یہ بھی 1.5 کےجی ہے آپ نے اس کوئنٹیٹی کا خاص خیال لکنا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو زیرہ ہے ہم وہ ایڈ کریں گے کلونجی دانا اس میں ایڈ کریں گے کلونجی سے ایک دوس کی لک بہت اچھی آتی ہے اور اس کا ٹیکسٹر بھی بہت اچھا بنتا ہے اس میں دارچینی اور اس میں سرکہ تقریباً ایک پیالی آئٹ کریں گے اور اس میں آپ نے جو بھی چمچ دگانا ہے اور کڑاہی بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں ذرا سا بھی یہ کترہ بھی پانی نہ ہو برنہ یہ بند تو جاتا ہے لیکن اس کو ہم سٹور نہیں کر سکتے اس میں ہم پانی بلکل یوز نہیں کریں گے اس کو اسی شوگر میں اور سرکے میں اچھے سے پکائیں گے اور اس کو آپ تقریباً دو ماہ تک سیو کر سکتے ہیں اپنے پاس میں پھول کر سکتے ہیں کسی ایٹ آئٹ جار میں اب ہم اس کو ڈککنگ آکے کوک کرتے ہیں تو چلیہ اب ہم اس کو کوک کرتے ہیں اس کو برابر ہلاتے رہا ہے آپ نے جب تک اس میں شوگر ڈالی ہے یہ سارے ڈیزولف ہو جائیں اس میں ہم نے پانی کا ذرا سا بھی استعمال نہیں کیا اس میں صرف شوگر ڈالی ہے اور ساتھ میں بائٹ شرکہ ڈالی ہے اب اس کو ہم ایک ڈککن لکھا کے پان سے سات میٹ تک اچھے کوک کریں گے کوک کرتے ہوئے چار سے پانچ میٹ ہو چکے ہیں سگر ہماری اچھے سے ڈیزول ہو چکی ہے اور ہماری ہام کا بیراث جو چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو جیسا کہ ہماری مینگو کو کوک کرتے ہوئے تقریبا 10 سے 15 منٹ ہو چکی ہے دیکھیں ہمارے مینگو بلکل ہم اس میں تقریبا half ٹی سپون اس میں فوڈ کلر 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 کو کلر 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 کر actress دیکھیں 3 4 میرا کلا met تا ہم بش کل 30 م م چ finds اس کو گفت کرتے ہوئے ہم اس کو بڑا بر چمچ سے ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کی سائیڈ میں جار جائیں دیکھیں ہمارا شیرف کی کونہ سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے ہمارا شیرف ایک تار بنے گا اس کو ہم اتار دیم دیکھیں جیسے ہمارا شیرہ کافی گاڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اب ہم اپنے مربے کو پیش آٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمارا بہت ہی لذیذ کھٹے میٹھے ایموں کا مربہ بن کر اس شیپ میں آیا ہے اس کو آپ کسی بھی یہ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال لیں اور اس کو آپ تقریباً دو ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہونے والا پلیز میں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اللہ حافظ